اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماری گستگو چلے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون اکسٹھ سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج جکا فیہ من بعد ما جاءکا من العلم پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا فقل تعالو تو ان سے فرما دو ندو ابنا انا آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے وابنا اکم اور تمہارے بیٹے ونساء انا اور اپنی عورتیں ونساء اکم اور تمہاری عورتیں وانفوسنا وانفوساکم اور اپنی جانے اور تمہاری جانے سموہ نب تہل پھر مباحلہ کریں فنجعل لعنت اللہ علی القاذبین تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں یہ تو تھا آیت کا سیدھا سادھا ترجمہ جو بحوالِ کندلیمان مجددِ عاظم کا پیش کیا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کیا اب اس کی تشریح کی طرف چل رہے ہیں اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے نصارہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباحلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں کل آپ کو جواب دیں گے جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحبِ رائے شخص آقب جس کا نام تھا آقب سے کہا کہ اے عبد المسیح آپ کی کیا رائے ہیں اس نے کہا کہ اے جماعتِ نصارہ تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہے اگر تم نے ان سے مباحلہ کیا تو سب کی سب ہلاک ہو جاؤگے اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑو اور گھر کو لوٹ چلو یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب آمین کہنا نجران کے سب سے بڑے نصرانی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا ہے جماعتِ نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے ان سے مباحلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤگے اور قیامت تک روح سمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا یہ سن کر نصارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباحلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے جذیہ دینا منظور کیا مگر مباحلہ کے لئے تیار نہ ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نجران والوں پر عظیب قریب آہی چکا تھا اگر وہ مباحلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دی جاتے یعنی بندر اور سور بنا دی جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصے میں تمام کی تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے یہ تھی آئے کریمہ کی تشریح اس آیت میں ہم غور کریں اسے بار بار سنیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ